اس کو اوپن کرنے کے حوالے سے اپلیکیشن پر بھی نوٹس دو تاریخ کو ہوا ہے میں اب آپ کو ان دی اینڈ جو خان صاحب نے مجھے آپ تک پچھانے کے لیے اپنا پیغام دیا ہے کہ سائیفر کا مقدمہ آخر ہے کیا سب سے پہلی بات خان صاحب پر دو الزامات ہیں سائیفر کے حوالے سے نمبر ون کہ انہوں نے سائیفر کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہیں چھپا کر اور نمبر دو اس کا غلط استعمال کیا میں دونوں باتوں پر ان کا موقف آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا سائیفر کی جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اب یہ بہت دفعہ بات ڈسکس ہو چکی ہے منظر عام پر آ چکی ہے سائیفر ایک ڈپلومیٹک کورسپونڈنس ہے ایک ایکسچینج آف کمیونیکیشن ہے یہ کانفیڈنشل ہوتی ہے یہ پریولیشٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے جو ہمیشہ فورن آفیس کے پاس ان کی تحویل میں اوریجنل رہتی ہے اور اس بات کی تصدیق جو انٹیریئر منسٹر رانا سناولا صاحب کی سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ سائیفر تو ہمارے پاس ہے تو اگر سائیفر آپ کے پاس ہے اور وہ اوریجنل ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہے تو پھر یہ مقدمہ کس بات کا اور یہ الزام کس بات کا یہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے بھی یہ بات تسلیم کیے کہ سائیفر کا اوریجنل ڈاکیومنٹ فورن آفیس کے پاس موجود ہے سائیفر کی جو چار کوپیاں بنتی ہیں ان میں سے ایک کوپی جو ہے وہ خان صاحب کے پاس آتی ہے اس کوپی کے اندر جو انفرمیشن تھی وہ ابجیکشنیبل انفرمیشن تھی وہ پاکستان کے اندرونی معاملات اور پاکستان کی اندرونی پولیٹکس میں مداخلت تھی اور اس مداخلت کو اس سائیفر کو بقاعدہ سب سے اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ اوفیشلی کیبنٹ کے آگے پورے کورم کے آگے اس سائیفر کو رکھا گیا اس کو ڈسکس کیا گیا اور کیبنٹ کی پرائیم منسٹر صاحب کی موجودگی میں اس وقت کی لیجیٹمیٹ گورنمنٹ نے سائیفر کو ڈی کلاسیفائے کر دیا اور اس کے منٹس آف دی میٹنگ کیبنٹ ڈیویجن کے پاس موجود ہیں سو جس دن سائیفر ڈی کلاسیفائے ہو گیا اس دن اوفیشل سیکرٹ نارا اور جب وہ اوفیشل سیکرٹ نارا تو آج ہم لوگ لیگل ٹیم یہاں کیا کر رہے ہیں یہ مقدمہ کس بات کا ہے ایف آئی اے یہاں پر کیوں ہیں اور سماعت کیوں ہیں اور گرفتاری کیوں ہیں یہ بہت افسوسناک بات ہے سو سائیفر کے لیے یہ دو جملے ہی بہت ہیں کہ اس کو کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائے کیا اور جس دن یہ ڈی کلاسیفائے ہو گیا یہ اوفیشل سیکرٹ نارا اور اس کے اوپر کوئی پروسیکیوشن نہ کی جا سکتی تھی میں مزید یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈی کلاسیفائے ہونے کے بعد اس کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے آگے بھی اس ماملے کو رکھا گیا اور اس کے بعد جب اس کے کانٹینٹس کو دیکھا گیا تو بقاعدہ طور پر ہمارے فورن سیکیٹری نے ڈی مارش کیا جس ڈی مارش میں آپ کو سادہ زبان میں بتا دیتا ہوں وہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایک گلا ہوتا ہے وہ ایک شکایت ہوتی ہے جو ہمارا فورن آفیس جس ڈی مارش